بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستو کونسٹرانگ پاکستان میں خوش آمدین دوستو ایک وقت ایسا بھی آیا جب پاکستان اور ہندوستان کے درمیان مزائلوں کی دور بہت زیادہ تیزی سے جاری تھی بھارت ہم سے بہت پہلے ایٹمم کا تجربہ کر چکا تھا جبکہ انیس سو اٹھانوے میں یکے بعد دیگرے پانچ دماکے کر کے اس نے ایٹمی دماکوں کی تعداد چھے تک پھنجا دی تھی پانچ ایٹمی دماکوں کے بعد بھارت کی پاکستان کو نیست و نابوس کرنے کی دھمکیاں روزانہ کا معمول بن چکی تھی اسی سنا میں پاکستان نے بھی حساب برابر کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے بلوچستان کے حلاقے چاہی میں یکے بعد دیگرے چھے ایٹمی دماکے کر کے بھارت کا حساب یک مشت ہی برابر کر دیا جس سے بھارت کو جیسے سام سون گیا پاکستان کا وجود بھارت کی آنکھ میں کانٹے کی طرح کھٹ کھٹاتا رہا اور پاکستان کے خلاف ہائے روز نیدی سازشوں کا جال ملتا نظر آتا ہے پاکستان کے ایٹمی دماکوں کے بعد خطے میں طاقت کا توازن برقرار ہو گیا جو کہ بھارتی ایٹمی دماکوں کے بعد پھر سے خراب ہو گیا تھا بھارت نے نئی چال سوچی اور ایٹمی دماکوں کے بعد خطے میں برطری کے لیے تباہ کن میزائل پروگرام شروع کرتے ہی چند ہی عرصے میں پریفی میزائل کا تجربہ کر لیا جس کے بعد نہ صرف پاکستان کی سلمیت پر خطرات منلانے لگے بلکہ بھارت کو جواب دینے کے لیے یہ ضروری ہو گیا تھا کہ پاکستان بھی اپنے مزائل پروگرام کے ذریعے اس کا جواب دے پریفی کے بارے میں تاریخ بتاتی ہے کہ وہ ہنتستان میں دلی اور اجمیر کا راجہ تھا جیسے شہاب الدین غوری نے شکست دی تھی بھارت نے اسی راجہ کے نام پر اپنے سب سے خطرناک مزائل کا نام رکھا تھا کہا جاتا ہے کہ پاک فوج کے ایک مایاناز جرنل جرنل شیر علی نے پاکستان میں شہاب الدین غوری کی قبر دریافت کی تھی جو حوادث سمانہ کے ساتھ بلکل مفقود ہونے کے قریب تھی جرنل شیر علی شہاب الدین غوری کی قبر تک کیسے پہنچے یہ بھی ایک دلچسپ دستان ہے کہا جاتا ہے کہ جرنل شیر علی کو خواب میں جب شہاب الدین کی زیارت ہوئی تو وہ انیس سو پچاسی میں شہاب الدین غوری کی قبر کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے اور جلد ہی خواب میں بتائے گی رستو ان نشانوں کے ذریعے ان کی قبر تک جا پہنچے مقامی لوگوں سے رابطہ کیا تو معلوم ہوا کہ واقعی اسی قبر کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ غوری کی قبر ہیں لیکن غوری کے بارے میں نہ جانتے تھے وہ خواب میں بھی قبر دیکھ چکے تھے چنانچہ انہوں نے یہاں صفائی کروائی اور قبر کے اردگر کافی جگہ کے گر کانٹے دار تار لوگوا دی جب بھارت نے پرتفی مزائل کا تجربہ کیا تو پرتفی کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ ہندوستان میں دیلی اور اجمیر کا راجہ تھا جسے شہاب الدین غوری نے شکست دی تھی چنانچہ انہوں نے پرتفی مزائل کے جواب میں غوری مزائل بنایا چونکہ ڈاکٹر قدیر خان صاحب کے اباؤ اعجاد کے تعلق بھی غور سے تھا تو انہیں نے جنرل شہر علی سے اس جگہ اور شہاب الدین کے بارے میں بتایا چنانچہ انہوں نے سلطان کی قبر کا دورہ کیا ان کے ساتھ جنرل شہر علی بھی آئے ڈاکٹر صاحب یہاں آئے تو آنکھوں سے بل بل آنسو جاری ہوگے اور وہ انظیم باچھا کی قبر کا یہ حالت دے کر بہت دکھی ہوگے چنانچہ ڈاکٹر قدیر خان صاحب نے نہ صرف قبر کے اردگیر جگہ خرید لی بلکہ اس کے اردگیر مندرسی کی جگہ بھی خرید لی جس پر غوری مسجد تعمیر کرائے گی دوہزار سے قبر ڈاکٹر قدیر خان شہاب الدین غوری کی قبر پر ہفتے میں ایک بار ضروری فاتحانہ پڑھنے آتے تھے تاہم اس کے بعد یہ سلسلہ بلکل ختم ہو گیا بھارت نے پرتفی مہاراجہ کے نام پر پرتفی مزائل کا نام رکھا جس کی کہانی کے سے وہ اپنے اباؤ ادائش سے سنتے آ رہے ہیں مہاراجہ پرتفی کو بھارتی ایک اچھا مہاراجہ سمجھتے تھے پرتفی بہت ہی مالدار راجہ تھا اپنے خزانے کے اعتبار سے وہ بہت دور دور تک جانا جاتا تھا بھارتیوں کی طرح وہ بھی مسلمانوں سے شدید نفرت کرتا تھا اور زم کی داستانے جب ادھر ادھر پھیلی تو امت کا خادم شہاب الدین غوری نے اس پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا اور تمام درباریوں کو ملک بدر کر دیا قبضہ کرنے کے ساتھ ساتھ دلی اور اجمیر پر غوری کا پرچم لہرانے لگا جس طرح شہاب الدین غوری نے پرتفی مہراجہ کو شکست دی تھی تاریخ اپنے آپ کو پھر سے دورائے گی یہ کوئی اتفاق نہیں بلکہ حقیقت ہوگی جب غوری مزائل پرتفی مزائل کو شکست دے کر بھارت میں جا کر گرے گا اور تاریخ اپنے آپ کو پھر سے دورائے گی اور احران کن اور دلچسپ بات یہ ہے کہ غوری خاندان سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر قدیر خان صاحب ہی اسی مزائل کے خالق ہیں غوری ون کے کامیابی کے بعد پاکستان نے غوری ٹو بھی تیار کر لیا تھا اب پاکستان مزائل ٹکنالوجی میں بہت ہی آگے جا چکا ہے اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے ہماری ویڈیو پسند آئے یا تو اسے لائک سبسکرائب اور شیئر کیجئے ہمیں اجازت دیجئے خدا حافظ